جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مرانا ہمیں ڈاکٹر محمد مزمی الحسن ایک نئی سیشن کے ساتھ آپ کی ختمت میں حاضر ہیں آج یوٹیوب نے ہمیں ایک گفٹ بیجا ہے پہلے میں آپ کو یہ گفٹ سکھاتا ہوں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیا چیز ہے یہ جناب یوٹیوب کی طرف سے بھیجا جاتا ہے کیوں بھیجا جاتا ہے یہ بھی آپ سے ڈسکس کر لیتے ہیں یہ جناب علی آپ دیکھیں جناب یہ دیکھیں جی یہ یوٹیوب کی طرف سے یہ ایک نولیجمنٹ لیٹر آیا جی سی ای او یوٹیوب سوسان وہ جس سے سیکھی عجیب سا نام ہے یہ بھائی جان جب آپ کے ایک لاکھ سبسکرائبر ہو جاتے ہیں نا جی تو آپ کو پھر ایک لاکھ سبسکرائبر کی خوشی میں ایک سلور بٹن جو ہے وہ آپ کو دیا جاتا ہے تو یہ دیکھیں جناب یہ سلور بٹن جو ہے یہ ہمارے پاس پہنچ گیا ہے آج میں بھی آپ کو یہ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جناب ٹھیک ہے جی تو آپ کو نگال کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ ہمارے چینل کا نام ہے ڈاکٹر مزمیل حسن اور یہ کس لی ہے جی فار پیسنگ ون لیک سبسکرائبر تو یہ آپ کو میں اس کو آل راؤنڈ سے دکھا دیتا ہوں پیچھے سے یہ کچھ اس طرح گئے مطلب آپ اس کو جو ہے پیچھے سے کلپ کے تھروں جو ہے آپ اس کو لٹکا سکتے ہیں اور یہ جناب ہماری فیملی جو ایک لاکھ بندوں پر مشتمل ہو چکی ہے یہ اس ایک لاکھ سبسکرائبر کے نتیجے میں سلور بٹن جو ہے یوٹیوب کے طرف سے دیا جاتا ہے تو جیسے ہی آپ کے دس لاکھ سبسکرائبر ہو جاتے ہیں تو پھر وہ آپ کو گولڈن بٹن دیتے ہیں جی اور اگر میں غلط نہیں ہوں ڈس ملین سبسکرائبر پر ڈائیمنٹ کا بٹن دیتے ہیں سو ملین پر شاید پلاٹینم کا دیتے ہیں ایسے کو سین ہے تو ایمپورٹنٹ جیز یہاں پہ یہ ہے کہ ہمیں خوشی ہے اس چیز کی کہ الحمدللہ ہماری فیملی جو ہے وہ ایک لاکھ اور اس وقت تو خیر ایک لاکھ تین ہزار کے راؤنڈ آباؤڈ جا چکی ہے جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے ارس کیا کہ یہ ہمیں تارگٹ اچھیف کرنے میں تقریباً پونے تین سال کا عرصہ لگا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس ایک لاکھ میں سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ چھوٹے فارمر کی ہے جس کے پاس دس پندرہ بیس جو ہیں جانور موجود ہیں پھر اس کے بعد جو بڑی تعداد ہے ہمارے کمرشل ڈیری فارمرز کی ہے یہ وہ ڈیری فارمر ہے جن کے پاس پچاس سے سو گئی ہیں اس کے بعد ہمارے پروگریسیو ڈیری فارمر ہیں جو تین سو سے پانچ سو کے قریب گئیاں رکھتے ہیں اور ایک ڈاکٹرز کی بہت بڑی کسی اتعداد ہے جو ہمارے ساتھ جڑی ہے یہ دیکھیں جی جو ہماری آرڈینس ہے اس میں تیرہ سے سترہ سال کی عمر کے جو ہیں وہ لوگ تھوڑے ہیں زیادہ لوگ ہمیں دیکھنے والے جو ہیں وہ پچیس سے چونتیس سال کے لوگ ہیں تھرٹی ایٹ پوائنٹ فور پرسنٹ اور ہمیں تقریباً چھینوے فیصد میلز دیکھتے ہیں اور چار فیصد فی میلز دیکھتی ہیں اگر ذکر کیا جائے جیوگرافی کا اور میں اس کو جب سے چینل سٹارٹ کیا ہے تب سے اگر میں اس کی آئی کاؤنٹنگ کروں یہ ابھی آپ کو دکھا دیتے ہیں ابھی پاس ہمارے پاس جو بھی سبسکرائبر ہیں اس میں چون اشریہ آٹھ فیصد جو ہیں وہ پاکستان سے ہیں اور چھبیس اشریہ سات فیصد جو ہے وہ انڈیا سے ہیں دو اشریہ سات فیصد سعودی عرب سے اور دو اشریہ ایک فیصد یونائٹڈ عرب ایمریٹس سے ایک اشریہ آٹھ فیصد بنگلہ دیش ایک اشریہ ایک فیصد یونائٹڈ سٹیٹس یونائٹڈ کینگڈم سے ایک فیصد اٹلی سے پوائنٹ سکس پرسنٹ جرمنی سے پوائنٹ فور پرسنٹ اور انڈونیشیا سے بھی پوائنٹ فور پرسنٹ تو یہ ہماری ٹوٹل آڈینس ہے اور اگر میں بات کروں اس کی جناب علی میل فیمل پوائنٹ کی وہ بھی اگر ہم لائف ٹائم کیا کر لیں تو تقریباً جو ڈیٹا آپ کے سامنے آئے گا بنوے فیصد میلز ہیں اور آٹھ فیصد جو ہیں وہ فی میلز ہیں جو کہ یہاں پہ واش کر رہی ہیں جی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے چینل پہ جو تھوڑا بہت ہم سیکھتے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کر دیں ہمارا ڈے فس سے ہی یہ ہمارا ایجنڈا رہا ہے کہ جو ہم نے اپنے لائف میں سیکھا جو غلطیاں ہم نے کی وہ آپ لوگ وہ غلطیاں نہ کریں میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ جب کوئی بندہ مجھے آکے ملتا ہے اور وہ آکے یہ بتاتا ہے کہ آپ کی ہم نے فلانی ایڈوائز پہ عمل کیا تھا اور ہمیں فائدہ ہوا تھا جیسے مجھے پچھلے سال ڈیری ایکسپو میں ایک صاحب ملے جو بتا رہے تھے کہ ان کے جامروں پریگنٹ نہیں ہو رہے تھے انہوں نے پروٹوکول کا استعمال کیا اور اپنے جامروں کو پریگنٹ کر لیا جیسے ایک صاحب ملے جو ڈیری کے سیٹ اپ کو بند کرنے چلے تھے اور پھر انہوں نے پروگرام دیکھا دودھ کی اپنی سیل سٹارٹ کی آج الحمدللہ وہ ایک اچھے سیٹ اپ کے ساتھ موجود ہے ہماری کوشش ہے کہ جو پلانز جو فیسیبیلٹیز جو بھی ڈیری کے حوالے سے انفرمیشن ہوتی ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہے لوگ بکریوں کے حوالے سے بہت باتیں کرتے ہیں کہ آپ بکریوں پہ بھی انفرمیشن دیں دیکھیں بات یہ ہے کہ انفرمیشن تو گوگل پہ بہت پڑی ہے ہم آپ کے ساتھ وہ انفرمیشن شیئر کرتے ہیں جو پریکٹیکل ہے جو ہمارا اپنا ذاتی تجربہ ہے بکریوں پہ میرا ذاتی تجربہ نہیں ہے تو میں کوئی فلسفی نہیں جھارنا چاہتا یوٹیو پہ جس چیز کا میرا اپنا ذاتی تجربہ نہیں ہے ہم صرف ڈیری بھی بات کرنے والے لوگ ہیں اب انشاءاللہ ہم نے جو نیکس ورکنگ سٹارٹ کی ہے اس بہت زیادہ مہنگائی کے سیزن میں جب گیارہ لاکھ کی گائے فوڈیبل نہیں ہے ایک چھوٹا فارمر ایک سستہ شیڈ ایک سٹیل کا اور سیول ورک والا شیڈ اگر آپ بناتے ہو اس پر جو آپ کا جو موڈن شیڈ ہے چودہ سارٹس چودہ سور پہ سکیر فوٹ پہ بن رہا ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کوئی ایسا شیڈ جس کی پہ ورکنگ کر رہے ہیں جو آپ کو ہزار پہ سکیر فوٹ میں ڈیویلپ ہو جائے اور کوئی ایسی گائے جو پانچ لاکھ میں آپ کے فارم پہ آجائے اور فارم پہ ایسی گائے تیار کی جائے جو کل کو آپ کی نو سے دس لاکھ کی قیمت کی حامل ہو ہم اس پہ ورکنگ شروع کر چکے ہیں حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کو فیصلہ کر رہا ہے آپ نے کس انگل پہ جانا ہے ہم کوشش کر رہے ہیں آپ کوشش کر رہے ہیں ہمارے ساتھ بہت سے لوگ جڑے ہیں مزید لوگ جڑتے رہیں گے امید کرتے ہیں کہ میوشلی ایک دوسرے کے لیے ہم فائدہ من ثابت ہوں گے ہمیں ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی ہے اور ایک دوسرے کے لیے اندھیری انڈسٹری کے لیے اپنے فارمرز کے لیے اور وہ تمام لوگ جو ہمارے ساتھ انفرمیشن شیئر کرتے ہیں ان سب کے لیے دعا کرنی شایئے تو آج یہ خوشی کا دینے جی ہمیں الحمدلللہ ہماری فیملی کو یہ یوٹیوب کا طرف سے ایک روارڈ مل چکا ہے اب انشاءاللہ امید ہے کہ جلد ہم دس لاکھ کا تارگٹ بھی پورا کر لیں گے لیکن میری یہ ذاتی خواہش ہے کہ وہ جو دس لاکھ کا تارگٹ ہے وہ بھی صرف فارمرز ہوں یا ہمارے ڈاکٹر بھائی ہوں تاکہ ہماری اورگینک قسم کی ہماری ٹریفک ہو ہمیں زیادہ تعداد سے نہیں ہمیں ویلیویبل تعداد سے ہمارا جو ہے وہ زیادہ جہنہ جی آپ سمجھیں کہ ہمارا تعلق ہے تو یہ چیزیں تو سالسال چلتی رہیں گی ہم پس دعا کریں اللہ کے ذات دیری انڈسٹری کو پاکستان میں زیادہ سے زیادہ ترقی دے جو لوگ دیری کر رہے ہیں ان کے لیے آسانی والا معاملہ ہو جائے آج کے لیے اتنا ہی اپنا خیار رکھیں دعاو میں یاد رکھیں پانچ اٹھ کی نمال باجبات ادا کریں اسلام علیکم موسیقی